ہلو پرنز کیسے میں ہوں اجاہت اور آج کی ویڈیو میں میں لائے ہوں پی او ای ڈرائیو امپریشن آف ہونڈا سٹی ٹو ٹولن سٹس تو آئیں چلیں چلتے اس کی ریویو کی طرف یہ رہی ہونڈا سٹی سو باہر سے یہ کچھ یوں دیکھتی ہے میں پہلے آپ کو چاروں طرف سے یہ گاڑی دکھا دوں اچھا یہ بدا دوں کہ اگر پہلے میں ایکسٹیریئر کور کروں گا پھر انٹیریئر اور اس کے بعد ہم چلیں گے پی اوی ڈرائیو کی طرف تو صرف اگر آپ نے پی اوی ڈرائیو دیکھنی ہے تو آپ آگے سکپ کر سکتے ہیں ویسے میں نے ٹائم لائن بھی بنا دیا اس سے پہلے کا جو موڈل ہے دوزار پانچ تک جو آیا تھا اس کی شیپ تھوڑی سی ڈیفرنٹ تھی اس میں جو یہ لائٹس ہیں یہ جو آگے سے اس کا بونٹ ہے انہوں نے تھوڑا سا آگے کیا کیونکہ کرٹیسزم اس کو کافی ملا پیچھے سے بھی انہوں نے تھوڑی سی لائٹس اس گاڑی کی چینج کی اس طرح سے پہلے والی جو ہے دوزار پانچ تک جو گاڑی آتی تھی اس کی چینج تھی اور اس کی جو ہے سپیکس میں بتا دوں تو یہ گاڑی جو ہے سیونٹی سکس ہارس پاور پروڈیوس کرتی ہے ون زیرو سکس نیوٹر میٹر آف ٹورک ایس کی 1339 سی سی کی گاڑی ہے باہر اس کے سر میچنگ ڈورز آتے ہیں یہ ریٹیکٹیبل میررہ نہیں ہے ایڈجیسٹیبل ضرور ہے اندر سے اور پیچھے یہاں سے آپ کو اس کو ہیلوجن لائٹس ملتی ہیں اس میں لائٹس نہیں آتی اور یہ سرے سے ہے تو یہ گاڑی جو ہے اب اس کی جو پرائس سال رہی ہے تقریباً وہ 12 to 13 کے راؤنڈ چل رہی ہے اوپر اس کا آپ کو انٹینیا مل جاتا ہے اس میں جو ٹائر آتا ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں ڈنلوپ کا ٹائر لگا ہوئے 185-70R13 کا اس میں آلائی نہیں آتے اس میں جو ہے یہ ریم کورز آتے ہیں جو آٹومیٹک ویریو ہے اس میں آلائی آتے ہیں ہم چلتے ہیں اس کے انٹیریر کی طرف تو اس طرح سے اس کا انٹیریر ہے اس کا ڈور اس طرح سے ہے کچھ اور یہاں پہ آپ کو پاور میررز مل جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو سائیڈ میررز ایڈجسٹ کرنے کے کنٹرولز مل جاتے ہیں اس میں سی این جی آئی تنگ انسٹالڈ ہے گاڑی میں اور اس میں 45 لیٹر کا ٹینک ہے آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سمپل سا ہے اچھا بیٹھ جاؤں تو اس میں 220 تک اس کی سپیڈ کا گیج ہے 7000 رپی ایم تک اس کی نیڈل جاتی ہے اور اس میں سارا سمپل آڈیو سسٹم آتا تھا دو سپیکر یہاں اور دو سپیکر پیچھے 5 سپیڈ مینول ٹرانسمیشن ہے اس میں آمرس نہیں ہے لیکن یہ ایک چھوٹی سی آمرس ٹیس کو گیا سکتے ہیں چھوٹا سا ہے کوئی باکس وغیرہ نہیں بنا ہو یہاں پہ آپ کو کچھ سٹوریج مل جاتی ہے یہ بھی سٹوریج ہے نیچے اس طرح سے بند بھی ہو جاتی ہے کلائمیٹ کنٹرول آپ کو یہاں پہ دیئے ہو گئے ہیں اوپر سے بھی اس کا کھلتا ہے اور نیچے سے بھی اس کا کھلتا ہے اور پاور ونڈوز ہیں چاروں طرف اس کی اوپر سمپل اس کا ڈے اینڈ نائٹ میرر مل جاتا ہے اور سانی شیئرز بھی ہیں درمیان میں آپ کو ڈوم لائٹ مل جاتی ہے پیچھے اس طرح سے اس کا کچھ ویو ہے پیچھے اس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سیٹس اس کی ٹھیک ہیں لیڈر سیٹس نہیں آتی ہیں اس میں دوسری سیٹس آتی ہیں فیبرک انجن میں اس کو کھول دیتا ہوں اور سیٹس نورملی آگے پیچھے ہوتی ہیں ریکلائن ہو جاتی ہیں پیچھے میں اس کی ڈگی بھی کھول دیتا ہوں اس طرح سے پیچھے اس کی سپیس ہے پیچھے میں بیٹ کے آپ کو دکھا دیتا ہوں سپیس کافی ہے پیچھے سیٹ اپنی جگہ میں نے ایڈجسٹ کی ہے پھر بھی سپیس اس میں ٹھیک ہے اچھا اس کا جو فلور ہے وہ زیادہ بہت زیادہ ہمپ نہیں ہے چھوٹا سا ہمپ ہے اور اوپر روف کی ہائٹ بھی کافی ساری ہے سو آپ کا سار نہیں لگ سکتا پیچھے جو ہیں ہیڈ ریسٹ وہ بھی ٹھیک ہے لیکن ایڈجسٹیبل نہیں ہے یہاں پہ آپ کو آم ریسٹ بھی مل جاتی ہے اس طرح سے اور اس طرح سے یہاں پہ ایزیلی پانچ بندے میں رکھا لیں ایزیلی بیٹھ سکتے ہیں کوئی اشیو نہیں ہوں گا اتنا ڈگی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بوٹ سپیس اس کی ٹھیک ہے اس میں یہاں سپیکر پڑا ہوئے اس میں سپیر ٹائر بھی آتا تھا اور ٹھیک ہے کچھ سمان آپ کا ایزیلی آ جاتا ہے اس کی اچھی ہے اب میں آپ کو اس کا انجن دکھا دیتا ہوں اس طرح سے اس کا کچھ انجن ہے تھرٹین تھرٹی نائن کا اس کا انجن ہے تیرہ سو سی 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 میں فال کرتی ہے گاڑی اور یہ اتنا بتا دوں ٹویلڈ ویلوڈ کا انجن ہے جو آپ کی نئی سیٹی آ رہی ہے اس میں سکسٹین ویلوڈ ہیں پاور ریشو بھی نیکس جو جو اگلی جنریشن ہے اس میں زیادہ ہے اس کے مقابلے میں اور اس طرح سے اس کی کچھ کی آتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں انٹی تھپ لکس انہوں نے بعد میں لگوا ہے باقی اس کی اس طرح سے کچھ کی ہے سو چلیں چلتے ہیں اب اس کی ڈرائیو کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈرائیو کیسی ہے ہی چلیں چلیں ہی چلیں پینت خیلی제� موسیقا موسیقا گاڑی کی ڈرائیب کے بارے میں بات کرتا چلوں تو پہلی چیز جو میں آپ کو اس میں بتاؤں گا کہ گاڑی جو ہے گیر شپٹنگ کے معاملے میں بہت اچھی ہے اس کے گیرز بہت سوفٹ ہیں ایزی ٹو ڈرائیب ہے سٹیرنگ اس کا تھوڑا سا مجھے تھوڑا سا ہارڈ لگتا ہے وہ بھی شاید اس گاڑی کی شاید کنڈیشن کی وجہ سے ہے کیونکہ اس میں الیکٹرانک سٹیرنگ ہے سو وہ آپ کو ایزی ہی فیل کراتا ہے ابھی اس کا درمیان میں بھی نہیں ہے تو جو گیرز ہیں اس کے کافی سوفٹ ہیں گاڑی جو ہے آپ کو پتہ نہیں لگنے دیتی جھٹکا نہیں دیتی تینا گاڑی کلاچ اس کا تھوڑا سا ہارڈ ہے باقی پک کے معاملے میں گاڑی ٹھیک ہے جیسے میں اس کو میں تھوڑا سا ریس دے رہا ہوں اچھا شیشہ کھولا ہوتا انجن کی اتنی نوائز نہیں ہے گاڑی کی اپنی اتنی نوائز نہیں ہے لیکن ہاں زیادہ ریب کرتے ہیں تو آبیسلی اس کی اپنی ایک انجن کی نوائز ہوتی ہے پر باہر سے اس کی جو ہے سراؤنڈنگ کی آواز زیادہ نہیں ہے واقعی اگر سسپینشن کی بات کرتا چلوں بک اس کی اچھی ہے دیکھیں ابھی میں یہ فورت گیر میں تھی اور گاڑی اٹھتی ہے فورت گیر میں بھی گاڑی اچھی خاصی اس کی بک ہے واقعی سسپینشن بھی ٹھیک ہے بہت زیادہ سٹیف نہیں ہے بہت زیادہ سوفٹ بھی نہیں ہے ابھی میں اس کے ایسی بھی آن کروں گا تو ایسی کی پرفارمنس بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ پتاتا چلوں گا تھوڑے سے جو اس کی سسپینشن تھوڑے سے سٹیف ہیں جو کھڑے ہیں اس میں زیادہ محسوس ہوتے ہیں ہلکے سے ایسے جیسے جیسے کسی کھڑے سے گزرتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہارڈ ہیں اس کی سسپینشن بلکہ میں اس کا کلائمیٹ کنٹرول آن کرتا ہوں لیٹس سی کرتا ہے کہ نہیں ایسی اس کا میں نے آن کر دی ہے اچھا جیسے یہ ایسی آن کیے نا تو گاڑی گاڑی کی تھوڑی پاور ایسے محسوس ہوا ہے کہ تھوڑی کم ہو گئی ہے لیکن پیگ ویس پھر بھی ٹھیک ہے نوٹ بیڈ کے بہت زیادہ کوئی اس میں فرق آ گیا مینر سا آپ کو فرق لگتا ہے اچھا ایسی کی جو ہے کولنگ اچھی ہے اس کی باہر گرمی ہے اس ٹائم اور ایسی کی کولنگ کافی اچھی دے رہی ہے باقی فیلال جو مجھے اس میں یہی چیز لگ رہی ہے کہ تھوڑی سی یہ جیسی کچھ جمپ شمپ آتا ہے تو پورا جو ہے اس کا کیبن ایک بار کھڑ کھڑا آ جاتا ہے پھر وہ اس گاڑی کی کنڈیشن پر بھی ہو سکتا ہے لیکن سسپنشن بتا رہے ہیں کہ ہم کیسے ہیں ابھی میں اس کا زیرو ٹو ہنڈرڈ بھی کروں گا اور بریک ٹیسٹ بھی میں ساتھ میں ہی کرتا چلوں گا اس میں وضعی کی چیز مجھے یہی لگی ہے کہ اس کا جو گیر ہے نا گیر کافی سوفٹ ہے بلکل محسوس نہیں ہونے دیتی جھٹ کا جو ہے نا اور ایزی لی آپ اس کو گیر وغرہ چینج کر سکتے ہیں باقی کسی وقت میں یہ گاڑی میری فیوریٹ گاڑی ہوتی تھی دوہزر پانچ میں خاص کر دوہزر پانچ والی شیپ جو ہے دوہزر چار پانچ والی وہ میری فیوریٹ شیپ تھی اور اس کا جو انٹیریئر ہے یہ بھی کافی اس دور میں کافی اچھا مجھے لگتا تھا ابھی بھی ناٹ بیڈ اگر اچھی کنڈیشن میں گاڑی ہو تو گاڑی اچھی ہے رکھنے کو ایوریج اس کی سب سے اچھی ہے گاڑی کی سٹی کی خاص کر نئی جنریشن کی اس سے بھی زیادہ اچھی ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا ہائیوے پہ لے کے جائیں گے گے موسیقی پاور اس میں آپٹیمل ہے میرے انہی خیال کوئی مجھے اس میں کمی لگ رہی ہے تیرہ سو سی سی کے لحاظ سے بلکل بہترین پاور اس میں ہمیں اس کو تھوڑا سا سریٹ کروں گا آگے جا کے پھلال میں اس کا بریک ٹیسٹ کروں گا یہاں پہ تھوڑی سی میں اس کی سپیڈ یہاں پہ ابھی لے کے جاتا ہوں ففٹی تک لے کے جاؤں گا اس کے بعد میں اس کا بریک ٹیسٹ کروں گا اور ہمیں اس کو فل بریکنگ کروں گا موسیقی تو اچھا گاڑی میں ای بی ایس نہیں ہے تو گاڑی نے سکٹ کی ہے یہ بھی میں بتانا بھول گیا کہ اس میں ای بی ایس نہیں ہے نیکس جنریشن میں ای بی ایس ہے تو یہ گاڑی جو ہے سکٹ کرتی ہے لیکن بریکنگ کافی اچھی ہے نوٹ بیڈ میں اس کو بیڈ نہیں کہوں گا گاڑی سپ کر جاتی ہے اوویسلی ای بی ایس نہ ہو تو ویلز لوک ہوتے ہیں تو سپ کرتی ہے گاڑی پر سٹل آہ نوٹ بینڈ اووڈ سی ایس میڈیم میں اس کو رینج میں اس کو کیٹیگرائز کروں گا ڈرائیوی اس کی سمووٹھ ہے کافی نا ابھی جیسے رہا آپ ہائیوی پہ جا رہے ہیں کافی سمووٹھ اس کی گاڑ شیفٹنگ ہے تھوڑی سی نوائز ہے اس گاڑی میں نا کیبن میں تھوڑی نوائز آتی ہے گا ہمینگ ساؤنڈس ہیں سرا سے سکرچ موسیقی 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 اچھا میں اس کے اے سی آف کر دیتا ہوں کیونکہ میں ابھی زیرو ٹو ہنڈری اس کا ٹیسٹ کروں گا موسیقی 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 اور یہ ہنڈرڈ ہو گیا اب ٹائمنگ جو ہے میں ساتھ میں منشن کر دوں گا کہ اس نے کتنی ٹائمنگ میں کیا ٹائمنگ ٹھیک لگ رہی تھی مجھے کاری کی پر وہ میں صرف ویڈیو ایڈیٹنگ کے بعد ہی میں آپ کو ریلی بتا سکوں گا کہ ایکچول وہ ٹائمنگ کتنا تھا اوورال گاڑی ٹھیک ہے اگر آپ کے بجٹ میں آتی ہے اچھی کنڈیشن میں آپ کو ملتی ہے گاڑی تو سٹی کے لیے بہت بہتر ہے گاڑی اتنے سالوں بعد بھی اگر ویل مینٹینڈ کوئی گاڑی آپ کو ملتی ہے لیکن آج کل کی پرائس تھوڑی سی ویلیو ٹو منی میں اس کو تھوڑا سا کام ہی کہوں گا لیکن اگین وہ یہ ہے کہ کنڈیشن اچھی ہے گاڑی کی تو ویلیو ٹو منی ہے ضرور اگر آپ کو یہ ٹویلو میں مل جاتی ہے تو بہترین کیونکہ آج کل آپ کو ایکس الائی جیلائی بھی ٹویلیو 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 ٹھرٹین میں نہیں ملتی پرانی شیپ میں ضرور آپ کو ملے گی اور جہاں تک کیبن سپیس کی بات ہے اس کا سپیس کافی کھلا ہے کیبن کا اور آپ جو ہے لانگ جننیز پر اتنے تنگ نہیں ہوگئے اپنی فیملی کے ساتھ آپ لانگ جننیز پر جا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس گاڑی پر جو ہے اگین زیادہ آپ کو کوشش کرنی ہے کہ بہت زیادہ سپیڈنگ نہ کریں کیونکہ اس کی بریک تھوڑی سی لوس ہے میرے فرینڈز نے یہ گاڑی رکھی ہوئی ہے کچھ فرینڈز سے اور یہ گاڑی بریک کے معامل میں تھوڑی سی کمزور ہے نیکس جنریشن کافی اچھی ہے وہ تو بریکنگ میں کافی بہتر ایسے اور آج کی ویڈیو میں یہی پر اینڈ کروں گا آئے ہوپ آپ لوگوں پساند آئی ہوگی میری دوسری ویڈیو دیکھنے کے لیے کافی ساری گاڑیوں کے پی او بی میں کر چکا ہوں اس وقت تک اور نیکس بھی انشاءاللہ بہت ساری گاڑیاں ہیں جن کا میں نے پی او بی کرنا ہے سو کوئی بھی ویڈیوز آپ نے دیکھنی ہے تو میرے چینل پر جائیں اور وہاں پہ ویڈیو سیکشن میں آپ کو میری ویڈیوز مل جائیں گی اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بھی پسند جائے گی اگر آپ کی کوئی سیجیشن ہے تو مجھے ضرور دیں تاکہ میں اس ویڈیو کو تھوڑا سا امپروف کروں سو آج کے لئے تنہیں تینکیو اور اللہ حافظ